بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے من مات ولم يعرف امام زمانہی مات میتت جاہلیہ مشہور حدیث ہے سنی شیعہ تمام مسادر میں یہ حدیث موجود ہے اور ہمارے مسادر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے من مات کوئی مرے ولم يعرف امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے مات میتت جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے وہ مسلمان نہیں مرا ہے وہ جنت کی آرزو دل میں نہ رکھے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا جہنم میں وہ خالدین فیہا ہوگا اس لیے کہ وہ امام زمان کی معرفت کے بغیر اس دنیا میں رہا ہے اس دنیا میں اس نے جو عمل کیا امام کی معرفت کے بغیر کیا بغیر معرفت امام عبادت قبول نہیں ہے یہ بہت خوبصورت رمجم ہے برسات کی خدا کی رحمت کا نزول ہے اس خدا کی رحمت کی نزول کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں خدا اپنے زمانے کے ہمارے زمانے کے امام کی ہمیں معرفت عنایت فرما اور معرفت کا مطلب پتہ کیا ہے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ان لم یعرف نہیں اے اللہ اگر تو اپنے حجت کی اس زمانے کے امام کو ہمیں معرفی نہ کرے اس کی معرفت ہمیں پیدا نہ ہو زلل تو عن دینی تو میں گمراہ ہو جوں گا میں اپنی دین پر عمل نہیں کر سکوں گا پس معرفت کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے دین پر عمل کر سکوں اگر میں دین پر عمل پیرا نہیں ہوں تو میرے پاس معرفت امام نہیں ہے اگر میں ریلجیس نہیں ہوں اگر میں پریکٹیسنگ مسلم نہیں ہوں اگر میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر عمل پیرا نہیں ہوں اگر میں تقلیت نہیں کر رہا ہوں اگر مجھے احکام کا علم نہیں ہے تو مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے خدا یا تجھ سے اس رحمت کے نزول کا وقت کا واسطہ اس رمضان کی نور سعاتوں کا واسطہ اس افطار کے قریب لمحات کا واسطہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت انعید فرما ہمیں اعوان و انصار امام میں سے قرار دے اور ہماری آنکھوں کو جمال امام منتظر کا دیدار نصیب فرما